اسلام علیکم یونیک ماما آپ کے ساتھ ہیں اور آج ایک یونیک ریسیپی لے کے آئے آپ کے ساتھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو ہر ہر قسم کا گوشت منہ ہوتا ہے وہ دور سے گائیں کو بھی دیکھیں گے بکرے کو بھی دیکھیں گے مرگیاں بھی انہیں چلتی پھرتی اچھی لگیں گی اور مچھلی بھی تیرتی بھی اچھی لگے گی لیکن پرندے اڑتے ہوئے دیکھیں گے وہ اگر وہ کھا لیں گے تو ان کے اپنے ہی توتے اڑ جائیں گے تو جناب ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈاکٹر ہر قسم کا گوشت منہ کر دیتے ہیں اور سیلٹ انہیں کھانی ہوتی ہیں یا کچھ بینس لینے ہوتے ہیں جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق تو جناب ہمارا یہ حال ہو گیا ہمیں ڈاکٹر نے ہر قسم کا گوشت منہ کر دیا ہے ہم نے کہا ہم سب کے لیے ویڈیو بناتے تھے آج اپنے لیے بنائیں گے آج سپیشل یہ ہمارا ناشتہ نہیں ناشتہ تو ہم نے کر لیا ہے آج ہمارا خاصی یہ دوپیر کا کھانا ہے تو جناب ہم اپنی سبزی کی دکان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ سبزیاں ہم نے سائیڈ میں رکھی ہیں تو کچھ میں کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس میں 2 ٹیبل سپون آئل ہے ٹھیک ہے کیونکہ صحت سب سے پہلے ضروری ہے چسکا تو لگتا ہی رہتا ہے تو اب صحت کی طرف آپ دھیان دیں یہ ہم نے اس میں ڈالی ہے پیاس جتنا آپ کا دل کریں آج ہمارا آج کل کی چنہ بلکل سبزی کی دکان بنا ہوا ہے تو جناب اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں ہلکا سا نہ گولڈن کرنا ہے نہ براون کرنا ہے نہ لائٹ براون کرنا ہے کچھ نہیں کرنا بس اس کو ہلکا سا آئل میں سوفٹ کرنا ہے کرنچ بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں تھوڑا سا اس کو سوکٹ کریں جس سے آپ کو ہم بتا رہیں یہ صرف آج ہمارا دن ہے تو انشاءاللہ تعالی ماما صحت من رہیں گی تو کچھن بھی سلامت رہے گا اور سب کی صحت بھی تو ہم نے کہا تھوڑا سا اپنی طرف بھی ہم دھیان دیں تو یہ جناب ہماری سبزی کی دکان اس میں نہ سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں گوچے سے تاکہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور شگر کے پیشنٹ گاجر کھا سکتے ہیں گاجر کا جوس نہیں پی سکتے کیونکہ وہ جوس ہمیشہ جا کے نا ڈاریک بلیڈ میں شامل ہو جاتا ہے خون میں شامل ہو جاتا ہے تو تیزی سے شگر ہائی ہو جاتی ہے اور اگر آپ کے دانت اجازت نہیں دیتے کہ گاجر آپ چبا کے کھائیں آپ سوچیں میں اوبال لوں تو ہمیں اشرف صاحب نے بتایا کہ گاجر اوبال کے نہیں کھانی اس سے بھی شگر ہائی ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے پوچھا کہ ہم ایسے تھوڑا سا اس کو سوفٹ کر لیں تو ہمیں پرمیشن دی ہمارے ڈاکٹر صاحب نے وہ یہ کیمرہ ہی ہلا دیتے ہیں ڈاکٹر محبوب صاحب نے اجازت دی کہ ہم ایسے تھوڑا سا اس کو سوفٹ کر لیں ہم نے اس میں کوئی پانی نہیں شامل کیا تو گاجر بھی سوفٹ ہو گئی ہے ہماری اس میں ہم شامل کریں گے چار یہ ہری مرچ ہیں آدھی شبلا مرچ ہے اور یہ ہاف نہ یہ ہے پھول نہیں بنگو بھی تو ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں جناس بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم اپنا لنچ تیار کر رہے ہیں اس کو یہاں بلکل ایسے جیسے پاسٹا نہیں تیار کرتے ہیں بلکل آپ نے ایسے اس کو تیار کر لینا ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے یہ دو چمچ ہے اس میں سفیس سر کا اور یہ سویا سوس ہے دو چمچ اور یہ ہمیں ہماری امی نے دیتی ٹھیک ہے جی ساتھ ساتھ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں گیپتہ پر دو چمچ کوکنگ آئل میں دیکھیں کتنا اچھا سب کچھ نہ گریل گریل ہو گیا روست تو نہیں ڈی فرائی بھی نہیں گریل ہو گیا سب کو جناب تو ہم تھوڑے آئل میں بھی بہت کچھ کر سکتے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں اچھے اچھی چیزوں کے بارے میں تو لال مرچ بھی اپنی زندگی سے نکال دیں اور اپنے ٹیس کے ساپ سے اس میں کالی مرچی شامل کریں آپ کو ذرا بھی اس کوئی مشکل نہیں ہوگی بلکل ایسا لگ رہا جسے ہم پاستہ تیار کر رہے ہیں اور یہ ہم پھر آپ کو بتا دیں یہ پاکستان کا دنیا کا بہتری نمک ہے پنگ سالٹ اس کو یوز کریں اور بچے ہمیں منع کرتے ہیں کہ ماما آپ ہر ویڈیو میں بتاتی ہیں تو وہ میں نے کہا اچھی چیز ہر مرتبہ بتانی چاہیے ٹھیک ہے جی اس کو شامل کریں اپنی لائف میں یہ جناب ہو گیا ہے مکس خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے کیمرہ ہم ہلاتے رہتے ہیں ہلاتے رہتے ہیں تو یہ ایک مکمل سیلٹ تیار ہے ہماری اب ہم نے اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا بس سٹیم کرنا ہے تاکہ نمک مرچ مکس ہو جائے کوئی پانی نہیں شامل کرنا اس میں کچھ نہیں کرنا یہ ہم نے تھوڑا سا ہرہ دھنیا اور کدینا شامل کیا ہے تاکہ ٹیسٹ بہت اچھا سا ہو جائے کیونکہ نہ اس میں چکن ہے نہ فیش ہے نہ کسی قسم کا پاستہ ہے تو ہم نے کھانا ہے تو ہم تھوڑی سی اپنے لئے محنت کر لیں اور ہرہ دھنیا کے ہرے دھنیا کی خوشبو اور پدینے کی خوشبو ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کڑی پتہ ہم لے کے نہیں آئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کڑی پتہ ہمارے گھر سے باہر لگا ہے تو ابھی دل نہیں کر رہا ہمارا باہر جانے کے لئے ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے جناب اب تو یہ ہمارا لنچ اور ڈینر دونے ہی تیار ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا تکیہ کلام ہے اور اپنے تکیہ کلام کے ساتھ جناب ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سبزیاں ہم اس میں نہیں شامل کر سکتے تھے ٹیماتر کیونکہ اس میں اس سے پانی نکلتا ہے تو اس کو ہم زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے تھے کھیرے بھی اس میں نہیں شامل کرتے کبھی نہیں ان کو ہم نے کک کیا مولیاں مولیاں سے اس کی سمیل بہت خراب ہو جاتی تو جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اپنے لئے تیار کیا ہے جناب چچولا کر دیتے ہیں بند اور اس کو بھی کرتے ہیں کبر تو یہ دیکھے جناب ہم نے اب یہ کھانا ہے ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں آپ بچے گھر پہ نہ ہوتا یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے کیمرے کے ساتھ کہ ہمارا کیمرہ بھی سیٹ ہوتا ہے یہ ہم نے اپنا لنچ تیار کر لیا ہے یہ پوری سبزی کی دکان کو ہم گھر میں ہم نے شفٹ کر لیا ہے اور گوشت کی جگہ یہ چنے شامل ہیں بائل چنے ہیں بہت سوفٹ یہ دیکھیں بہت سوفٹ ہیں اچھی طرح ان کو بائل کرنا ہے کچھا نہیں چھوڑنا اور اس ہی کا پانی ہے اس میں جوسیز جو ہیں وہ ہی ہیں اس کے پانی کی ساتھ میں لیمو ہے لیمو ہمیں ہم ہمارے گلے کو سوٹ نہیں کرتا ہم لیمو نہیں ڈالیں گے لیکن اگر آپ نے کھانا ہے تو آپ ساتھ لیمو بھی لے سکتے ہیں تو جناب اس لنچ کو بنا کے آپ انجوائے کریں اور ساتھ میں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے کام کریں اللہ حافظ میکنی 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 میکنی